میرے عزیز امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ لے چونکہ شبال میں یہاں پیدا ہوئے اور شبال میں ہی آپ کا انتقال ہوا اسی مہینے میں اور امام بخاری وہ امام ہے کہ جنہوں نے قرآن پاک کے بعد امت کو سب سے بہترین کتاب عطا فرمائی اسخل کتاب بعد کتاب اللہ یہ جو بخاری شریف ہے یہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے بہترین کتاب امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ تیرہ شبال کو یعنی یہ جو مہینہ شبال کا گزر رہا ہے اس مہینے کی تیرہ تاریخ 194 ہجری کو بخارہ میں پیدا ہوئے اور یکم شبال یعنی عید والے دن 256 ہجری کو تقریباً 62 سال کی عمر میں امام بخاری نے انتقال کیا آپ کا پورا نام ہے امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری بخارہ کے آپ رہنے والے تھے تو بخاری آپ کے نام کے ساتھ آتا تھا تو کتاب کا نام بھی بخاری ہو گیا تو اسی نام سے امام بخاری معروف ہو گئے والد بچپن میں انتقال کر گئے تھے یتیمی کا دور گزارا اور آپ بچپن میں نابینا بھی ہو گئے والدہ بڑی رو رو کے دعائیں کرتی تھی رو رو کہ اللہ میرے پیٹے کو آنکھیں عطا فرما ماں رو رو کے دعائیں کرتی تھی ان کی والدہ کہتی ہے کہ رات میں سوئی تو مجھے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زیارت ہو گئی تو فرمانے لگے بی بی تو انہیں بڑی دعائیں کی ہیں رب کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بیٹے کو آنکھیں عطا فرما دی فرماتی ہے میں صویرے سو کے اٹھی تو میرے بیٹے کو نظر آ رات اللہ نے بینائی عطا کر دی امام بخاری کہتا ہے مکتب میں پڑھنے لگا تو دس سال میری عمر تھی جب مجھے غزور کی حدیثوں کا شوق پیدا ہو گیا کچھ عرصے کے بعد اپنے بھائی اور والدہ کے ساتھ حج کرنے گئے تو وہ تو حج کر کے واپس آگئے تو کہنے لگے مجھے یہاں مکہ مدینہ رہنے دو میں یہاں کے اساتذہ سے حدیثیں سیکھنا چاہتا ہوں مکہ مدینہ مصر یمن جتنے علماء محدث ان تھے ان سب سے امام بخاری نے علمِ حدیث کو حاصل کیا اللہ نے حافظہ بڑا مضبوط دیا تھا اچھا یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو اسے صلاحیتیں بھی عطا فرما دیتا ہے اللہ اسے خوبیاں دیتا ہے امام بخاری کو اللہ نے بڑا مضبوط حافظہ دیا آپ کے ایک استاد بھائی کہتے ہیں کہ ہم اپنے استاد صاحب کے پاس حدیث پاک پڑھنے جاتے تھے امام بخاری بھی ساتھ تھے تو ہم لکھا کرتے تھے امام بخاری لکھا نہیں کرتے تھے پندرہ ہزار حدیثیں ہم نے لکھ لی پندرہ ہزار حدیثیں ایک دن ہم نے امام بخاری سے کہا کہ یار تو کچھ بھی نہیں لکھتا تو فرمانے لگے تمہارا کیا خیال ہے میں یہاں وقت زیادہ کرنے آتا ہوں تم نے کتنے لکھیں ہیں کہ پندرہ ہزار فرمائے کھولو اپنے نوٹس کھولو اپنی کاپیاں کھولو جو تم نے لکھا ہے کہتے ہیں ہم نے کھولا تو پہلی عدیث سے لے کر پندرہ ہزار آخری عدیث تاکہ امام بخاری نے ساری زبانی سنا دی فرمائے اللہ تعالیٰ نے مجھے نواز آئے